یہ کراچی میں ساہل سمندر پر فسے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے ٹک بوٹ کی رسی کو دوبارہ جہاز سے باندھیا گیا ہے اسی بارے آیاز رانہ سے مزید چانتے ہیں آیاز رانہ بتائیے گا جس طرح گزشتہ روز بھی کہا جا رہا تھا کہ جہاز پہ جو رسہ ٹوٹا تھا اس کو جوڑنے کا عمل جو ہے مکمل کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی آہینی وائر جو ساتھ اس کو لگانی تھی جو رسے کو مضبوط کرنے کے لیے جو کل کام مکمل کرنا تھا وہ کل مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ ایک عوام کی بڑی تعداد سائل سمندر پر جشن ازادی منانے پہنچی تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کام میں تاخیر اور اس کو روکنا پڑا تھا آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ کام شروع نہیں ہو سکا ہے جس کو رسہ تو انہوں نے پہنچا دیا ہے جہاز تک لیکن جو پچھلی دفعہ جب ایک اٹیمٹ کی گئی تھی جب کوشش کی گئی تھی کہ جہاز کو نکالا جائے تو رسہ جو ہے وہ ٹوڑ گیا تھا جس کے لیے جو ہے مزید دو دن سے تین دن کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ جہاز کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اس وقت سمندر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹس تو موجود ہیں جس کی وجہ سے ابھی جو ٹک بوٹ ہے وہ بھی جہاز کے قریب نہیں پہنچی ہے یقینا اس کے اوپر جو ہے ابھی کام کیا جا رہا ہے جبکہ جو جو کہ رسہ ٹوٹا تھا ان کا کہنا یہ کہ چار سپیشلز جو ہم نے یوز کیے تھے گھوتا خور ان کی مدد رسہ تو جوڑ لیا گیا ہے اب اس کی مضبوطی کا کام جو ہے بہت شکریہ آیاز رانہ آپ کا